بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایچ ایم 3 ڈی کی طرف سے جب تمام ناظرین کو ذرکم کہتا ہوں دیکھیں ہم نے آج وائی کی وارچ کے مدد سے ایک الیویشن میں نے تیار کیا ہے تو وائی کی وارچ میں ایک آپشن ہے جس کو ہم انشاءاللہ بھی یوز کریں گے یوز کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کی ڈیمنشن نکالی ہے اور 20 میٹر ہے یہ اور 20 میٹر کے بعد یہ ڈی ڈی کر لیں ڈی ڈی کے بعد یہ یہاں سے دیکھیں ڈی 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 اس کی کمانڈ ہے یہ وائی کی وارچ کی کمانڈ ہے تو اس کا بھی آپ یہ دیکھیں یہ کتنا ہے جی یہ 23 پوانٹ سمتنگ ہے یعنی یہ ایک limited size میں چھوٹا سا الیویشن ہے تو ہم اس کو یہاں پہ create کرتے ہیں اس کی copy کرتے ہیں دیکھیں یہ وائی کی وارچ کے مدد سے دیکھیں میں نے ایک فری طور پر اس سے کچھ بڑا بنا دیا اور یہ تھوڑا سا چھوٹا بنا دیا اور پھر اس کو ایک اور کر لیتے ہیں سینٹر میں ایک ہی یہ بنا دیا جیسے کوئی 3D یے ویو جیسے تھوڑا سا ایک AutoCAD میں ہم 3D یو سی او سی او کر کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر copy کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اس کو اس کو نیچے کر دیتے ہیں ایم آئی کر کے اس کو یہاں پر کر لیتے ہیں اس کو نو اور ری سی اور یا کٹنگل کر لیتے ہیں یہاں تک اور اس کو پکڑ کر ہم یہاں لے آتے ہیں اس کو یہاں تک اس کو یہاں تک اس کو یہاں تک اور اس کو یہاں تک تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویرسس قسم کے بہت سارے یہ ہو گئے ہیں یہ تو اب ہم نے اپنا یہ اوبجیکٹ ہے جو ہمارا یہ ایلیویشن ہے ہم نے اس کے اندر حالانکہ یہ اس سے دیکھیں یہ ریکٹنگل اور اس کا سائز اس سے کافی زیادہ ہے اور یہ کافی اس سے چینج ہے یہ دیکھیں یہ اس سے کافی چینج ہے یہ اور یہ سب چینج ہے تو دیکھیں اس کی ایک کمانڈ ہے ایک ٹی ایف ٹی ایف ایف پس کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ٹرانسفارم پینل اوپن ہو جائے گا اس کو آپ سیلیکٹ کریں فرسٹ والے کو وہ کہتا ہے دیکھیں یہ سیلیکٹ اوبجیکٹ آپ کے پاس یہ سیلیکٹ اوبجیکٹ ہے کلک کریں اس کو کلک کر کے آپ نے یہاں پہ سو کلک کرنا ہے اور جسٹ انٹر پیس کر دینا ہے تو اس نے اسی ریکٹنگل حالانکہ یہ ریکٹنگل اس سے بڑے آئی یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے لیکن اسی ریشو اسی ریشو سے اس نے کیا کیا اس میں ایڈیسٹ کر دیا دیکھیں بالکل پرفیکٹ ہے جیسے وہ تھا بس اگر یہ اس کا سائز آپ چیک کریں گے تو اس کا سائز کا فرطہ لا محلہ ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس کا سائز یہ کیا ہے 2.7 ہے اور سابدہ رہے اس کا پوائنٹ زیادہ ہوگا لیکن اس نے خود ہی اس نے ایڈیسٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ 3 پوائنٹ کچھ ہے تو اس نے اس کو ایڈیسٹ کر کے اس نے اب اس میں کرتے ہیں اب تی ایف دیکھیں یہ تی ایف ہو گیا اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اوبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں پھر کلک کیا آپ نے اور اس کے بعد اس میں کر دیا حالانکہ یہ دیکھیں یہ اسے کافی مختلف قسم کا ہے لیکن اس نے اس کے اندر ہی اس کو امیلیٹ کر دیتے ہیں تو کر دیا اسی طرح آپ اس کو دیکھ لیں ٹی ایف اس کو چیک کرتے ہیں اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں سلیکٹ کیا اور اس کو اس کو سلیکٹ کیا سلیکٹ اوبجیکٹ یہ ہمارا اوبجیکٹ ہو گیا وہ کیا کہتا ہے انٹر پیک پوائنٹ یہ ہمارا پیک پوائنٹ ہے آٹو پہ ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اس شیپیں بھی اس کو لیکن یہ ہم نے دیکھا یہ سلیکٹ کیا ہے یہ اس کے الٹ ہے اس سائیڈ سے ہے اوپر دیکھیں اس نے کریٹ کر دیا اگر ہم اسی کو ریورس جا کے ہم اسی کو تی ایف کر لیتے ہیں اس کو تی ایف کر لیتے ہیں اگر اس کو کرتے ہیں اب تو یہ کیا کرے گا یہ دیکھیں وہی چیز ہے اس نے سائیڈ پہ کر دیا اب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں کلیکٹ کرنے کے بعد اوکے حالانکہ یہ دیکھیں یہ بڑھا ہے اس سے تو اب ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ 3D view تقریبا وہ شو کر رہا ہے اب ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کو اس کو شو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ایک اور کر لیتے ہیں اور اسی ایک ریکٹنگل ہمارا بن گیا یہ یہ ایک ریکٹنگل ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم ہیچ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ہو گیا اس کو ایکس سٹیکٹ کر لیں ایکس پریس کر کے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اس کو سیپریٹ کر لیں تو پھر وہی ہے جسٹ ٹی ایف ٹی ایف میں آپ اس کو سلیکٹ کریں یہ سلیکٹ گیا اوبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا یہ ہو گیا اور آپ اس کو سلیکٹ کریں آٹو کر دیں اب دیکھیں اس شیپ میں بھی اس نے بلکل برابر اس نے ڈیوائیڈ کر دی ہے سیم 3D ویو کی شیپ اس نے دے دی ہے اور اس کے علاوہ جی آپ یہاں پہ آجائیں اب ایک چیز آپ کے پاس فار ایزمپل ایک آرک چھوٹا سا بنا دیتے ہیں نہیں ایک آر اسی بہت انٹریسٹنگ ایزابردس چیز ہے یہ یہ دیکھیں ایک ایک میں یہ چیز بنا رہا ہوں فرضی سی ہے یہ ایم یہ ہو گیا یہ ہمارا ایک اوبجیکٹ ہو گیا تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پی ایل پی ایل اسے لگا کے اس کے بعد اے آر پریس کریں اے آر پریس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایٹ پریس کر دیں ایف ایٹ اور ایس پریس کریں تو یہ دیکھیں یہ 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 اگر چاہیں تو آپ اسے کے ایف اولے کو آف کر دیں اس کو تو یہ ہو گیا آپ دیکھیں یہ ٹی ایف پریس کریں یہ ٹی ایف پریس ہو گیا ہم اس کو لے لیتے ہیں یہ یہ اور اس کو لے جائیں گے ابرکہ اپنا چاہیں آپ اس پر کلک کریں آٹو کر دیں ہے وہ کہتے گی اس پر ٹونٹی ٹو آئیں& ٹھیک ہے یہ اینجے یا ایٹھیں یہ دیکھیں dzi assessments اس نے خود ہی اس کی شکل چینج کی ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا لی ہے اور یہاں پہ کیا لی ہے یہاں پہ اس نے کیا لی ہے اور یہاں پہ اس نے کیا لی ہے یہ ہماری آرک سے بڑا تھا اگر اس کو ہم ایک سرکل کرلیتے ہیں دیکھیں سرکل میں کیا کرتا ہے یہ سرکل میں just tf select that one OK select object then press OK and click here آٹو سیمانٹی سیکس اوبجیکٹ اوکے سیلیکٹ اٹ اب دیکھیں جی یہ سیمانٹی اوبجیکٹ اس نے کلیکٹ سیمانٹی سیکس اوبجیکٹ اس نے کلیکٹ کریٹ کر کے اس نے آپ کو ایک اس کی پرفیکٹ شکل لے دی ہے اگر ہم آٹو کیٹ میں اس کو خود کریٹ کرنا چاہے تو میرا خیال میں ہمیں تو کافی ٹائم لگ جائے بٹ ویری ایزی اور انٹریسٹنگ اوکے اس کے بعد ایک اور دیکھ لیں یہ آرک کر کے اے آر سی اے ایف ایٹ یہ ہو گیا اسی کو ہم کیا کرتے ہیں سی او اس کو ہم اے ایف ایٹ پریس کر کے سیدھا اوپر لے جاتے ہیں اس کو یہاں تک لے جاتے ہیں ہے بڑا بیس اوبجیکٹ سے ٹرائی کر لیتے ہیں اور اس کو اے سی کر لیتے ہیں اے سی تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اگر یہ ون ہے نا اس کو پوائنٹ ایٹی adolesc اس سے تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا تو ٹی ایف ٹی ایف میں کیا تھا ہم نے یہ اسٹرک کیا تھا یہ اسٹرک کیا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں یہ اسٹرک کیا اوکے ایک اوبجیکٹی اس��吗 یہ اگر یہ ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ اے ایف کیا کرتا ہے یہ دیکھیں جی اس نے کروی شکل میں آپ کو وہ چیز کر کے دے دی اور اس کے بعد تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں اے آر سی اے آر سی یہاں سے ایک یہ بن گیا اس کو جے کر کے جائنٹ کر کے اس کو ہم ایم تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اس کو نیچے کر لیتے ہیں سی او کر کے اس کو پھر ہم اس کے اوپر کپی کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایف ایٹ پھرس کر کے یہ دیکھیں ہمارے two object یہ تقریبا کریٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ tf tf آپ نے اسی کو set کرنا ہے select کرنے کے بعد object select کریں یہ object select ہو گیا ok کریں ok کرنے کے بعد one point and second curvy point آپ اس کو set کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کروی shape میں کوئی چیز ہمارے پاس کیار ہو گئی ہے ہمارا وہ ہی object ہے اس میں وہ مختلف size بھی create کر رہے ہیں اور مختلف shape سے بھی ہمیں دے رہا ہے دیکھیں جی very interesting ok جی thank you god bless you اس کے علاوہ تو اس میں کیا ہے جی tf اس کے علاوہ تو اس میں یہ ہے یہ آپ کے اگر کوئی stairs straight ہے anyone کوئی stairs straight ہے یا کچھ handrail ہے یا کچھ ہے تو اس کو یہ کروی شکل دے سکتا ہے اس کو یہ زیادہ کام میں بھی نہیں آنے والا براہ آپ اس میں خود بھی practice کر لیں very easy تو time زیادہ ہو گیا ہے ok جی یادہ دیں جی thank you god bless you تو میرا channel subscribe کرنا مت بھولئے گا subscribe بھی کریں اور اس کا بالا ایکن بھی press کر دے کریں انشاءاللہ آپ نئے نئے ویڈیو آنے والی ہیں تو ہم اس کے اوپر کافی محنت کر رہے ہیں تو نئے نئے ویڈیو آنے والی ہیں اور ایسی ہی انشاءاللہ آپ کو latest اور interesting ویڈیو لے کے آئیں گے آپ دوں کے لئے تو اس لئے آپ بھائی بیل آئیک کون جو press کر دیا کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں انشاءاللہ we will try to replay your کمنٹس also and solve have you have any problem انشاءاللہ we will try to solve that one ok thank you god bless you موسیقا میرے جلد شون جلو یقoqu